نمسکار دوستو آج میں بات کروں گی اسٹرائی کے بارے میں اسٹرائیم پر آپ کو نرسری میں اسٹرائی کے پلانٹ مل جائیں گے اس کو اگر آپ لے کر آتے ہیں تو کس طرح سے ریپورٹ کریں اور کس طرح کی مٹیز کے لیے بنائیں تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں اسٹرائی کا پلانٹ اگر ایک بار چل جائے تو اس پر بہت اچھے سے اسٹرائی لگتی ہے اور باسکیٹ میں پلانٹ آرام سے چل جاتا ہے اس کو بہت بڑے کنٹینر کی جورت نہیں ہے بہت زیادہ گہرے کنٹینر کی جورت نہیں ہے تو اس کے لیے جب بھی آپ مٹی بنائیں تو اس طرح کی مٹی میں آپ اس کو لگائیں اچھے سے چلے گا یہاں پر میں پہلی بار اسٹرائی گروہ کر رہی ہوں میں نے لندن میں پہلی بار اسٹرائی لگائی تھی تو بہت ہی اچھے سے اس پر اسٹرائی بھی لگی تھی ویڈیو میں نے ڈالا تھا آپ نے دیکھا ہوگا لیکن یہاں پر میں نے پہلے گروہ نہیں کی ہے اسٹرائی اب کے پہلی بار میں لے کر آئی ہوں تو اس کے لیے جو میں مٹی بنا رہی ہوں وہ اس طرح کی ہے دیکھیں اس میں خاد زیادہ ہے اور کوکو پیٹ سینڈ اور مٹی کی ماترہ کم ہے تو اس طرح کی مٹی میں اس کے لیے بنا رہی ہوں یہ تینوں چیز میں نے برابر لی ہے مٹی سینڈ اور کوکو پیٹ اور خاد ان کے برابر لوں گی جتنا بھی ان کا ٹوٹل مکشر ہوگا تو اس طرح کی مٹی میں میں اس کو لگاؤں گی دوسر ان تینوں کو میں پہلے مکس کر لیتی ہوں اور اتنا ہی پھر میں خاد اس میں مکس کر دوں گی کیونکہ اسٹرائی ایک بہت اچھا فل دینے والا پلانٹ ہے تو خاد اس کے لیے پہلے ہی اچھی سی ملا لیں تو اچھا رہے گا اور یہ پلانٹ میں باسکٹ میں لگا رہی ہوں کیونکہ باسکٹ میں بہت سندر بھی لگتا ہے اور اچھے سے چلتا ہے اس کے لیے زیادہ گہرے پوٹ کی جورت نہیں ہے چھ انچی کا سات انچ کا اس کے لیے کافی ہے پوٹ تو اس طرح ایسے میں اس کی مٹی بنا رہی ہوں ویسے کوکوپیٹ میں بھی یہ پلانٹ اچھے سے چلتا ہے لیکن تھوڑی سی مٹی کا یوز بھی میں نے اس میں کر لیا ہے اسٹرائیلی کا پلانٹ ویسے تھنڈ کا پلانٹ ہے کولکتہ میں اتنی زیادہ تھنڈ ابھی نہیں ہے لیکن پھر بھی میں اس کو لگا رہی ہوں جتنی تھنڈ ہوتی ہے اتنا یہ اچھے سے گرو کرتا ہے دھوپ اس کے لیے اچھے چاہیے تو دیکھئے چھوٹا سا پلانٹ ہے جو ستر اسی روپے کا ملا ہے اور اس کو میں چاروں طرف سے اس کی جو یہ پلاسٹک ہے اس کو کٹ کے اس باسکیٹ پہ لگاؤں گی جو آپ کو اورنج کلر والی دکھ رہی ہے یہ کافی چوڑی ہے باسکیٹ اور گہرائی اس کی ایسی ہوگی پانچ چھ انچ تو بہت زیادہ میں اس کی جڑوں کو بھی نہیں چھڑوں گی کیونکہ ہارڈ مٹی میں نہیں لگی ہے یہ سوفٹ مٹی ہے تو ہمیں زیادہ اس کی جڑوں کو چھڑنے کی جرورت نہیں ہے تو اسی طرح سے میں اس کو بس لگا دوں گی باسکیٹ میں جو مٹی ہے اس کو بھل لوں گی اور اپنے اس پلانٹ کو بلکل بیچ میں سیٹ کر دوں گی اس کے بعد میں اس میں اچھے سے پانی لگا دوں گی اور اس کو اچھی سی جگہ پر جہاں پر دھوپ آئے ایسی جگہ پر میں اس کو ٹانگ دوں گی تو ابھی ہو سکتا ہے کہ گروہ سٹارٹ ہونے میں تھوڑا سا ٹائم لگے لیکن جلدی آپ کو اس کا اپ ڈیٹ میں دکھاؤں گی اس طرح سے سٹارویڈی کا پلانٹ لگا سکتے ہیں اور بھگوان کریں تھوڑے دن بعد اسی طرح سے ہمارے اس پلانٹ پر سٹارویڈی لٹکی ہو تو ویڈیو اچھا لگا ہو دوستو تو لائک کریے چینل کو سبسکرائب کیجے thank you very much bye